بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے بھی ہمیں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ہاں جی تو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں سین جو ہے کسی بھی پلے میں امتحائی اہم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے سین کو اٹھاتے ہیں ہیری وینڈ ڈوسنز باربر شاپ باربر ہجام کو کہتے ہیں ہیری وینڈ ڈوسن ہجام کی دکان ہے ان اوکے بائی دا سی اوکے بائی دا سی سمندر کا علاقہ ہے سمندر کے ساتھ ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے ہیری وینڈ ڈوسنز ہجام کی دکان ہے اوکے بائی دا سی کا علاقہ ہے کیلی فورنیا پاپولیشن نائن ہنڈرڈ نائن دا سائن آن دا وینڈو سیز سائن اشتہار یا دکان پر جو تختہ لگا ہوا ہے دکان پر جو اشتہار لگا ہے اس پر لکھا ہے ہیری وینڈ ڈوسنز باربر ہیری وینڈ ڈوسن ہجام کی دکان یہ ایک پرانے طرز کی دکان ہے جس میں ایسا ساز و سامان پڑا ہے جو عام طور پر یویولی عموماً جو عموماً ہجاموں کی دکان پر نہیں ملتا ہیری ہیمسل فارنسٹینس مثال کے طور پر بزاتے خود ہیری he has never been known to put on a barber's white jacket مثال کے طور پر بزاتے خود ہیری اسے کبھی بھی کام کرتے ہوئے ہجاموں کی سفید جیکٹ پہنے ہوئے نہیں دیکھا دیکھا گیا are to work without a hat of some sort on his head یا پھر وہ کسی نہ قسم کی توپی ضرور پہنتا ہے sort قسم sort کا synonym type kind a stove, derby, western یہ تمام توپیوں کے نام ہیں جو وہ ہیری پہنتا تھا ہاں جی as if putting on these various hats گویا کہ یہ مختلف قسم کی توپیاں پہننا somewhat expressed the quality of his soul expressed ظاہر کرنا اظہار کرنا synonym convey گویا کہ یہ مختلف قسم کی توپیاں پہن کر to quality of his soul اس کی روح کی ترجمانی ہوتی اور suggest the range of it یا پھر ہمیں اس کے مزاج کا پتہ چلتا ہمیں اس کی پہنچ کا پتہ چلتا range پہنچ رسائی synonym اس کا reach r-e-a-c-h on the walls on shelves دیواروں پر on shelves علماریوں کے خانوں میں طاقچوں میں are many odds and ends بہت سا کارٹ کبار پڑا ہے odds and ends کارٹ کبار some apparently washed up by the sea بظاہر کچھ تو سمندر کی طرف سے پھینکا گیا ہے پانی سے نکالا گیا ہے which is a block down the street اور یہ سمندر گلی کے آخر میں واقع ہے ablone صدف and other shelves دیگر سیپ وغیرہ rocks چٹانے pieces of driftwood پیرتی ہوئی لکڑیوں کے ٹکڑے a life jacket زندگی بچانے والی jacket rope رسی سی پلانٹ سمندری پودے there is one old fashion chair اور اس کے علاوہ وہاں پرانے طرز کی ایک کرسی بھی پڑی ہے یہ تمام سین ہے جو دراصل اس حیری کی دکان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسی دکان ہے تو حجام کی دکان لیکن رائٹر کہتا ہے اس میں کوئی چیز حجاموں والی پڑی نہیں ہوتی ہاں جی یاد رکھیں بھی پلے میں جو ہے وہ سین بیسک ہوتا ہے اب اس سین سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہیری بزات خود حجام ہے اور اس کے علاوہ کلے نامی لڑکا اس کے ذلف تراشی کر رہا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہیری کام کرتے ہوئے سفید رنگ کی جیکٹ نہیں پہنتا جو حجاموں کو پہننی چاہئے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے یہ سین اس کا پسے منظر بیان کیا گیا ہے اس کے بعد پلے سٹارٹ ہوتا ہے اپنے لیکس لیکچر میں ہم پلے کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اوکے بچے اللہ حافظ